مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل اب یہ جو آیتیں یہ مدینہ کے مخصوص یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جو منافق تھے نبی کے سامنے آکے کہا کرتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں پیٹ پیچھے پھر چھوڑا گھوپنے کی کوشش کرتے تھے صحابہ کی کمر پہ تو اللہ نے فرمایا صحابہ کو تسلی دیئے یہ جو مدینہ کے یہودی اہل کتاب ہیں یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ آزا مگر تھوڑا تھوڑا کیا زوانی پھیکتے رہیں گے باتیں لڑائی کے قابل نہیں ہیں یہ لوگ اور زبان سے تمہیں عذیت دیتے رہیں گے وہیں یقاتلوکن لگن اگر تم سے میدان جنگ میں لڑے یواللوکن ولدوار پیٹ پھیر کے بھاگیں گے پھر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی زوریبت علیہی مذلہ اور ان یہودیوں پر تو اللہ نے زلت مسلط کر دی ہے جہاں بھی یہ دنیا میں جائیں گے مگر دو صورتوں میں یہ زلت سے نکلیں گے ایک اللہ کی رسی اور ایک لوگوں کی رسی اللہ کی رسی کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں ایک تو یہ کہ ظاہری طور پر ان میں اگر کوئی عبادت میں لگ جائے اللہ اللہ کرنے لگ جائے اور فساد چھوڑ دے بے شک وہ اپنے مذہب کے مطابق ہی عبادت کر رہا ہوں تو پھر اسلام میں بھی حکم ہے اس کو قتل نہ کیا جائے جیسے اسلام میں حکم ہے کہ جب بھی کوئی لڑائی ہوگی تو غیر مسلموں میں جو ان کے جیسے ہندووں میں پنڈت ہوتے ہیں عیسائیوں میں راہب ہوتے ہیں جو ان کے عبادت گزار لوگ ہیں جن کا کام لڑنا بھیڑنا نہیں ہے تو اسلام ان پر تلوار چلانے کی اجازت نہیں دیتا تو یہودیوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں اب عبادت میں لگے رہتے ہیں اور وہ فسادی قسم کے نہیں ہیں تو اللہ فرماتے ہیں اس دنیا کی زلت سے وہ بچ جائیں گے ہاں آخرت کی زلت تو بھارال ہوگی کیونکہ عبادت ایمان کے بغیر مقبول نہیں ہے ایک مطلب تو بحبل من اللہ کا یہ بیان کیا گیا ہے دوسرا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ یہ اللہ کی رسی کو حقیقی معنوں میں تھام لیں یعنی اسلام قبول کر لیں تو اس زلت سے بچ جائیں گے دونوں تفسیریں کی گئی ہیں وحبل من الناس لوگوں کی رسی تھام لیں تو بھی لوگوں کی رسی کا مطلب یہ کہ لوگوں سے مدد لینا شروع کر دیں کوئی معاہدہ کر دیں خود تو اپنے اندر اتنا دم نہیں ہوگا لیکن ان کی بیک پہ اگر کوئی ہو تو پھر وقتی زلت سے ان کی حفاظت ہو سکتی ہے جیسے کہ آج اسرائیل کے پیشے امریکہ کھڑا ہوا ہے اگر امریکہ اور یوکے اسرائیل سے کی پشت پناہی چھوڑ دے تو اسرائیل چند لمحوں میں اپنا وجود کھو بیٹھے گا اور ختم کر دے گا تو اپنے اندر دم اب ان کے رہا نہیں ہے حالانکہ ان کی تو بڑی بڑی ریاستیں قائم ہوئی ہیں یہودیوں نے تو پوری دنیا پہ حکومت کیے سلیمان اور دعوت علیہ السلام کے دور میں اللہ فرماتے ہم نے ان کو علم میں اور طاقت اور قوت میں ہر چیز میں فضیلت دی تھی لیکن اب ان پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ایسی زلت مسلط ہوئی ہے کہ اب ان کو اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے یا تو اللہ کا سہارا لینا پڑے گا یعنی عبادت کے ذریعے یا ان کو سہارا لینا پڑے گا مخلوق کا تو خود ان کے اندر اب وہ دمخم ختم ہو چکا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اور یہ لوٹیں اللہ کے غزب کے ساتھ یعنی اندرونی زلت کیا ہوتا ہے کہ باطن بھی آپ کا برا ہو چکا ہے لوگ کہتے ہیں یہ سوچ کا غریب ہے یعنی اس کی اب منٹل لیول بس کیسی دنیا کی لالچ اور خواہشات کی گردی گھوم رہے کہ میں یہاں سے بھی پیسہ بٹور لوں وہاں سے بھی بٹور لوں یہ اندر کی زلت ہے اوپر کی زلت یہ کہ یہ اندر کی زلت کے آثار اوپر بھی آ جائے ہر وقت لوگوں سے مانگتے رہنا ہر وقت عمل ایسا کر کے دکھانا جس سے لوگوں کو یہ لگے کہ یہ دنیا پرس آدمی ہے اس کا کوئی بڑا ویجن نہیں ہے دنیا انسانیت کی خدمت نہیں بس اپنی توند بھرنا ہی اس کا مقصد ہے یہ ظاہری زلت کہلاتی ہے اللہ فرماتی ہے دونوں قسم کی زلتیں ان پر مار دی گئی ہیں ذالی قبی انہم کیونکہ ان سے ایسے جرائم ہوئے ہیں ماضی میں وہ کیا جرائم ہوئے اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو نہاق قتل کیا کرتے تھے قرآن جگہ جگہ کہتا ہے کہ یہودیوں میں جب بھی کوئی پیغمبر آیا جو ان کی خواہشات کے خلاف حکام دینے لگا تو ان میں بہت سے لوگ اٹھا کے اس پیغمبر کو معاذ اللہ قتل کر دیا کرتے تھے اس کی وجہ سے ان پر یہ عذاب آئے ہیں ذالی قبی ما سوکانو یا تدون اور یہ انبیاء کا قتل بھی اس لیے کہ یہ خدا کی نافرمانی کرتے تھے اور حس تجاوز تو جب اللہ کی نافرمانی انسان کرتا ہے تو پیغمبروں کی عظمت بھی اس کے دل سے نکل جاتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب تو یہودی ہیں پیغمبر قتل نہیں کر رہے تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے ان کو یعنی پہلے جو باپ دادا نے قتل کیا تو ان کی سزا ان کو کیوں مل رہی ہے اس کا جواب یہ کہ ان کے باپ دادا یہ کام کرتے رہے ہیں جس کی وجہ سے ان میں بھی اس کے اثرات آئے ہیں یعنی وہ انسان اپنے ماں باپ سے اچھائی بھی سیکھتا ہے برائی بھی تو یہ برائی ان کے ہاں نسلی طور پر کنورٹ ہوئی ہے چلتی چلی آئی ہے جس کا نقصان یہ ہے کہ آج بھی ان کی طبیعت اسی قسم کی ہے کہ اہل حق کو یہ قتل کر دیتے ہیں بڑے آرام سے یہ مطلب نہیں ہے کہ جو جرم ان کے باپ دادے نے کیا اس کی سزا ہم ان کو دے رہے ہیں یہ مطلب نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں ہاں سارے یہودی ایک جیسے نہیں ہیں سارے ایک جیسے نہیں ہیں من اہل الكتاب اہل کتاب میں امتن کچھ ایسے بھی ہیں قائمتن جو حق پر قائم ہیں یعنی وہ ایمان لے آتے ہیں تحقیق کرنے کے بعد پھر کیا کنڈیشن ہوتی ہے ان کی یتلون آیات اللہ اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں آنا اللہیل رات میں بھی اور پھر اتنے آگے نکلتے ہیں کہ معاشرے میں نیکی کو فروغ دینے کے لیے عمر بالمعروف کرتے ہیں برائیوں سے لوکتے ہیں اور نیکیوں میں پھر ایک دوسرے سے سبقت بھی کرتے ہیں اور یہ لوگ ہیں نیک لوگوں میں سے تو سارے ایک جیسے نہیں آج بھی ہیں بہت سے یہودی بھی ایسے ہیں جو تحقیق کرتے ہیں اور حق کو حق مانتے ہیں عیسائیوں میں بھی ایسے آپ کو بہت سے ملیں گے وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ اللہ ان کو تسلی دے رہے کہ یہ کوئی بھی نیکی کا کام کریں گے فَلَنْ يُكْفَرُوهُ تو اللہ اس کی ناقدری نہیں کرے گا اللہ اس کی قدر کرے گا ان کو پورا پورا بدلہ دے گا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ اللہ پرحیزگاروں سے واقف ہے یہ قرآن کی عادت ہے کہ جب بھی کسی قوم کی برائی کرتا ہے تو اس کے لیے اچھا ایک راستہ بھی رکھتا ہے کہ میرا منحیث القوم تمہیں جہنم میں ڈالنے کا ارادہ نہیں ہے تم اگر اچھائی کر لوگے تو میرا ایک اصول اور قائدہ یہ ہے کہ جو بھی اچھائی کرے گا جو بھی ایمان قبول کرے گا نیکی کرے گا تو میں اس کی نیکی کو قبول کروں گا تو اسلام میں کوئی نسل یا قوم کے ساتھ اسلام خاص نہیں ہے تاکہ مایوس ہی نہ پھیلے ورنہ جب کسی قوم کی برائی ہوتی ہے تو جو بھی اس قوم کی بات میں ہوگا وہ سنے گا وہ کہے گا اچھا ہم تو ہی برے اب تو ہم تو برے ہی رہیں گے تو اللہ فرماتے ہیں نہیں بھئی تم میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سیدھے راستے پر آئے تو آؤ تم بھی آجاؤ سیدھے راستے پر اللہ کے ہاں دروازہ کھلا ہوا ہے کچھ بھی اچھا کام کرو گے اللہ ناقدری نہیں کرے گا جیسے اہلِ اسلام کو بدلہ دے رہے تمہیں بھی پورا پورا اس کا بدلہ دے گا اگر اسلام کی طرف نہیں آتے تو پھر اللہ دھمکی دے رہے اگر اسلام کی طرف نہیں آتے انہ اللہ دھمکی دے رہے جنہوں نے انکار کیا تو ان کے مال اور اولاد ان کو ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچائیں گے اولئے کا اصحاب النار یہ آگ والے لوگ ہیں ہم فیہا خالدون جس میں یہ رہیں گے اور یہ جو دنیا میں جو کچھ خرش کر رہے ہیں کفر کے ساتھ تو اللہ فرماتے ہیں اس خرش کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی کھیتی لگاتا ہے کتنی انویسٹ کرتا ہے اس کے اوپر انویسمنٹ ہوتی ہے اور جب باغ کے لہلہانے کا وقت آتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے ایک سرد توفان آکے اس کھیتی کو ایک رات میں صفحہ چٹ کر دیتا ہے تو ایسے ہی یہ غیر مسلم جتنی نیکیاں کر رہے ہیں اور جو کچھ خرش کر رہے ہیں اپنے خیال کے مطابق اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو جب آخرت ہوگی تو ان کو کٹیوی کھیتی کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آئے گا کیونکہ کفر کی جو ہوا ہے اللہ کا انکار یا اللہ کے ساتھ شرک یا پیغمبروں کا انکار یہ ایسی خطرناک ہوا ہے جو ہوا ان کی نیکیوں کی کھیتی کو یک لخت ختم کر دے گی فرمایا جو اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ یہ لوگ خرش کر رہے ہیں اس کی مثال ایسے ہے اس ہوا کی طرح جس میں تھنڈک ہو جو تیز جو تھنڈک والی ہوایں ہوتی ہیں جو سردیوں میں جو ہوایں چلتی ہیں ان سے کھیتیوں کو نقصان عام طور پر زیادہ ہوتا ہے اس لیے اس کا تذکرہ کیا فرمایا یہ اس لیے تذکرہ کر دیا کہ اگر کوئی آدمی نیک عامال کر رہا ہے اس کی کھیتی اگر تباہ ہو بھی جاتی ہے تو آخرت میں بدلہ مل جاتا ہے لیکن کوئی برا عمل کر رہا ہے اور اس کی برائی کی سزا میں اس کو جب عذاب آتا ہے تو پھر آخرت میں اس کا بدلہ نہیں ملتا اس لیے اللہ نے بتایا کہ یہ ایسی کھیتی ہے جس میں نقصان ہی نقصان ہے نہ دنیا میں اس کا بدلہ ملے گا نہ آخرت میں یعنی کافر جو نیک عمل کر رہا ہے اس کا اللہ کی طرف سے دنیا میں وہ بدلہ جو حقیقی رحمت ہو ہاں دنیا کی طرف سے تعریف مل جائے یا کچھ اس کے مال اسباب میں کچھ ترقی اللہ دے دیں تو ایک الگ بات ہے تو اللہ فرماتے ہیں ظلموا انفسوں میں ایسی قوم جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اس کو وہ کھیتی کی ہوا پہنچی فآلکاتو اور اس ہوا نے ان کی کھیتیاں اڑا دیوں یعنی پھل کھانے کا وقت نہیں ملے گا ان کو اور پھل کھانے پر ان کو قدرت نہیں ہوگی تو جو آج دنیا میں یہ خرش کر رہے ہیں آخرت میں اس کا پھل ان کو نہیں ملے گا وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ لیکن اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا وَلَكِنَ انْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ یہ اپنی جان پر خود ہی ظلم کر رہے ہیں یا ایوہ الذین آمانو اب چونکہ یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے خاص طور پر یہود کے جو مدینہ میں منافقین تھے تو اللہ صحابہ کو حکم دے رہے کہ اپنے مذہب کے علاوہ دوسرے مذہب والوں کو رازدار مت بناو حکم تو صحابہ کو مگر قیامت تک آنے والے مسلم حکمرانوں کو خاص طور پر اس کا حکم دیا جا رہے کہ کسی غیر مسلم پر ایسا اندھا اعتماد نہ کیا جائے کہ آپ اپنے راز اس کو دے دیں کیونکہ اگر وہ آپ سے اتنی محبت کرتا تو وہ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا پھر وہ لا یالونکم خبالہ فرمائیے تمہیں نقصان پہنچانے میں کسر نہیں چھوڑیں گے ودو مانتم جو چیز تمہیں نقصان پہنچاتی ہے اس کو یہ پسند کرتے ہیں اور ان کی زبانوں سے بھی دشمنیاں ظاہر ہو چکی ہیں دیکھیں یہ ممکن ہے کہ کچھ غیر مسلم ایسے ہوں جو آپ سے نفرت نہ کرتے ہیں اس کا امکان ہے اور بہت سے غیر مسلم ایسے ہوتے ہیں جو نہ صرف یہ کہ اسلام سے نفرت نہیں کرتے بلکہ اسلام اور مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں لیکن قرآن نے قائدہ بیان کر رہا ہے کہ ایسا عہدہ ان کے حوالے کر دینا یا ایسے راز ان کو دے دینا بہرحال یہ کام خطرے سے خالی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام اس آیت پر عمل کیا کرتے تھے اور اسلامی ریاستوں میں اس کا خیال کیا کرتے تھے کوئی ایسا حساس عہدہ کسی غیر مسلم کے حوالے نہ کیا جائے کہ کل وہ ہمارے لئے نقصان کا ذریعہ بن جائے اور خاص طور پر مدینہ کے جو یہود جن کی بات ہو رہی ہے ان کے بارے میں تو قرآن یہ واضح بتا رہا ہے کہ ان کے تو زبان سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں اور ما تخفی صدورہم اکبر ان کے دلوں میں جو نفرت چھوپی ہوئی ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی آیات کھول کے بیان کر دی اگر تم عقل سے کام لو ہا انتم ہا اولائی تحبونا ہم اور تم پوری کتاب پر ایمان رکھتے ہو جبکہ یہ پوری کتاب پر نہیں کیا مطلب قرآن کے بعض مزامین کو تو یہ مانتے ہیں جو ان کے عقیدے کے بھی مطابق درست ہیں بہت سی چیزیں قرآن کی یہ نہیں بھی مانتے ہیں جیسے یہودی حضرت موسیٰ کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں جیسے کہ قرآن بھی مانتا ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں اس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں مگر محمد صلی اللہ علیہ السلام کو نہیں مانتے تو پوری کتاب پر ایمان نہیں رکھتے وَإِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوا عَامَنَّا اور یہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ایمان لیا یعنی مفاد پرس لوگ ہیں تمہارے پاس تمہارے جیسے اور جب تم سے دور ہٹتے ہیں تو پھر تمہارے خلاف سازشیں شروع کر دیتے ہیں وَإِذَا خَلَوْ عَضُوا عَلَيْكُمْ الْأَنَا مِلَا مِلَا اور جب تنہائی اختیار کرتے ہیں تو تم پر اونگلیاں چباتے ہیں غصے سے اے نبی ان کو کہہ دیں کہ تم اپنے غصے میں ہلاک ہو جاؤ یہ اس موقع پر کہا جاتا ہے جب آپ کسی قوم سے تعلق ختم کرنا چاہتے ہیں تو ایسے بددعائی کلمات اس کو کہتے ہیں تاکہ وہ بھی دور ہو جائے آپ سے کہ بھئی دفع ہو جاؤ یہاں سے اللہ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو اس سے یہ ٹینشن میں آتے ہیں اور اگر تمہیں مسئبت پہنچتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اگر تم سبر سے کام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ ان کے عمل سے باخبر ہے احاطہ کیے ہوئے یہ تو اس رکوع کا لفظی ترجمہ اور تفسیر بھی مکمل ہو گئی اس میں علمی نقاط بہت بازے ہیں اس میں بہت اہم ترین بات ہمیں یہ پتا چلی کہ اس امت کی فضیلت ہے کہ آج بھی اچھائی اور برائی کا معیار بھی اس امت کے پاس ہے قرآن کی شکل میں اور دنیا اگر چاہتی ہے کہ حقیقی معنوں میں برائیوں سے خاتمہ ہو جائے تو اس کو اسلام ہی کو فالو کرنا پڑے گا تو یہ ہمیں پتا چلتا ہے دوسری بات ہمیں یہ پتا چلتی ہے یہودیوں کے بارے میں کہ یہودیوں پر اللہ نے زلط کو مسلط کیا ہے لیکن دو صورتوں میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ زلط سے نکل سکتے ہیں ایک لوگوں کی رسی یا اللہ کی رسی اور بہت سے اہل کتاب ایمان لے آتے ہیں ان کی فضیلتی اس میں بیان ہوئی اور یہ جو اہل کتاب یا غیر مسلم جو نیک کام کر رہے ہیں ان کی مثال اللہ نے دی چونکہ ایمان نہیں ہے لہذا آخرت میں یہ سارا عمل انگزایا ہو جائے گا اور انتہائی اہم حکم یہ کہ ہم میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی اسلام دشمن پر اندھائی اعتماد کریں آج بھی ملک میں بڑے بڑے اہدے ایسے لوگوں کو دے دیے جاتے ہیں جو اسلام دشمن ہیں قادیانیوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں ایسے حساس اداروں میں ان کو کوئی بڑا اہدہ دے دیے جاتا ہے تو اسلامی نظریاتی کونسل کو اس کے خلاف بھی آواز اٹھانی چاہیے کسی بھی ایسے شخص کو جس کی زبان سے بھی دشمنی ظاہر ہو رہی ہو اور عامال سے بھی تو ایسی قوم یا ایسے شخص کو ملک کی باگدور اس کے حوالے کر دینا رازدار بنا دینا اس کی اجازت نہیں ہے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی سمجھنے کی عمل کی توفیق ادا فرمائے اللہ تعالی سمجھنے کی عمل کی توفیق ادا